بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کہ یہاں ایک منی منارے پاکستان بھی ہے اور کیٹل مارکٹ پاکستان کے ایک ایسی مارکٹ ہے جس میں لائف سٹاک کا سب سے زیادہ سمیل منڈی مویشیاں جو ہے وہ چوک آزم میں لگتا ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں کے موسم کی تو ہارڈ ڈیزرٹ کلائی میٹ ہے یہاں کا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں ناظرین ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہارڈ ڈیزرٹ کلائی میٹ جو ہے وہ انڈس ریور کی وجہ سے ادھر کا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ چوک آزم جو ہے اس میں رہنے والی ایک ایسی شخصیت ایک ایسا خاندان جو کوئی اتنا بڑا سیاسی خاندان نہیں تھا جن کے باپ دادا کوئی سیاست کا حصہ نہیں تھے لیکن جب انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو پچھلے تیس سال سے ان کی سیاست کا مہور مسلم لیگ نون رہی لیکن انہوں نے آج تک کبھی بھی الیکشن جو ہے وہ کسی بھی ٹکٹ سے کنٹیسٹ نہیں کیا ماں سوائے زمنی الیکشن کے جس میں انہوں نے الیکشن جو ہے وہ پی ایم ایل ایم کی ٹکٹ سے کنٹیسٹ کیا 2018 کے الیکشن کے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ازاد الیکشن کنٹیسٹ کیا کنٹیسٹ کرنے کے بعد وہ ایم پی اے بنے ایم پی اے بننے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے کون کون سے ترکیاتی کام کیے میری مراد لالا محمد تاہر رنداوہ صاحب ہیں اگر ہم رنداوہ صاحب کی بات کریں ان کے ہاندان کی بات کریں تو حاجی یکوب صاحب ان کے والد کا نام تھا وہ ایک ایگری کلچر سے ریلیٹ ایک مہمان نواز انسان تھے اور ان کے بائی بشارت صاحب جو ہیں وہ مارکٹ کمیٹی کے چیرمین بھی رہے ہیں اور سٹی چوک آزم کے نازم بھی رہے ہیں اور اگر ہم سیاست میں ان کا دیکھیں تو سیاست میں جس طرح سے میں بتا چکی ہوں کہ صرف ساڑھے تین سال کا ٹینیور جو ہے وہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گجرہ ہے معروف سماجی سیاسی خاندان ہے سیاست میں بھی ان کا نام ہے سماجت میں بھی ایک سپیشل سٹیج ہے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے پیٹ چوک آزم کے لیے کیا 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 کام کیا بات کریں گے لمپی سکن پر جو کیٹل مارکٹ کی وجہ سے سب سے زیادہ ان ہے اور متاثرہ ایریا میں ریڈ زون میں جو ہے وہ لیا شامل ہے اور چوک آزم اس میں ہٹ لسٹ پر ہے اسی طرح بات کریں گے فلڈ کی جو ہمیشہ سے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ 2010 میں بھی ایک فلڈ ایسا آیا تھا جس سے کافی جو ہے وہ ڈیساسٹر ہوا کافی تباہی ہوئی تھی انفلومیشن کیسی ہے انفلیشن کیا چل رہی ہے پاکستان میں پا پاکستان کی سیاست پر بھی بات کریں گے کہ سیاست میں اس وقت لوگ سیاست کو کم اور ذاتیات پر زیادہ لے رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو آئیے ناظرین آپ کی ملاقات لالا محمد طاہر رنداوہ صاحب سے کرواتے ہیں جو ایکس ایم پی اے بھی ہیں اور ٹکٹ ہولڈر مسلم لیگ نون بھی ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں سلام جی سب سے پہلے میں جی ایم ایس نیوز کا دائی مشکور ہوں تمام ٹیم کا جو جانت شریف لائی اور ہمیں اپنی بات کرنے کا موقع ملا آپ ہمارے مہمانیں بڑی دور سے ہیں اس لیے میں خاص کار کے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت شکریہ سب سے پہلے سوال جو ہے سر وہ میرا آپ کی مجودہ سیاسی صورت خال پر ہے کہ سیاست پر اگر مبنی ہم بات کریں تو سیاست میں آپ پی ٹی ای کا حصہ رہے ساڑے تین سال کا جو ٹانیور آپ کا گزرا دل میں آپ کی سیمپیتھی آپ کا ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ رہا تیس سالہ سیاست کا نچوڑ کیا نکالیں گے آپ یہ جو آپ سیاسی تین سال کی بات کر رہے ہیں یہ ہم سب سے پہلے بیسیکل مسلم لیگ نون کے نون میں رہے ہیں یہ چاہے مسلم لیگ نون ہو چاہے پی ٹی آئی ہو انہوں نے ہمیشہ بڑے لوگوں کو ترجیح دی ہے برکر کو ترجیح نہیں دی نہیں دی ایکزیکلی تو ہم نے جب دوزار تیرہ میں دیکھا کہ یہ ہمیں ٹکٹ نہیں دے رہے تو میں نے اپنے بھائی چھوٹا جو ہے بشارت رندہوہ اس کو مدار میں اتارا کہ ہم برکر لوگ ہیں لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں ہم ان کا دن رات کام کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کیوں نہ آئی ایم پی ایک الیکشن ہمیں لڑا جائے تو ہم نے مسلم لیگ سے رجوع کیا کہ ہمیں ٹکڑ دیں انہوں نے ٹکڑ نہ دیں تو ہم نے ازاد اسیئے سے الیکشن رہا جو ہم دوزار سے آر گئے تو ہم نے محنت نہیں چھوڑی ہم نے دن رات کام کیا دوزار اٹھارہ میں جب الیکشن آیا تو ہم پھر مسلم لیگ کو بھی جماعت تھی اور پی ٹی آئی ہم پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ تھے جب دوزار اٹھارہ میں جب انہوں نے بھی ٹکڑ نہ دیں تو ہم نے سوچا کہ یہ دونوں ایک ہی ایک ہی سسٹم ہے ایک ہی سسٹم ہے تو ہم نے پھر ازاد لڑنے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالی نے ہمیں عزت دی اور ہم دس تیرہ چودہ ہزار سے ہم لیڈ سے جیت گئے ازاد اسیئے سے جب ہم بن گئے تو ہم دیکھ رہے تھے بھی کیا بنتا ہے پاکستان میں تو سب لوگ جو ہیں جو ایجنسی امی تھی جو بھی سب وہ طریق انصاف کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے بھی پھر طریق انصاف مشمولی تک تیار کی صحیح اور ہم نے ساڑھے تین سال ان سے جھگڑتے ہوئے جھگڑا ہی ہمارا چلتا رہا ہے کہ آپ عوان کے لیے یہ کریں عوان کے لیے یہ کریں تو ان سے ہماری جو ذہنی انڈسٹینڈنگ تھی وہ نہیں ہو سکے یہ خان صاحب سے نہیں ہوئی یہ جو بلزار صاحب تھے یہ نہ تو میں تو اس کو سیاسی سمجھتا ہی نہیں صحیح اس نے پنجاب کو ساڑھے تین سال میں ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جو ہم لوگوں کو بتا سکتے کہ یہ ہم نے کام کیا تو یہ بار بار ہمیں تنگ کرتے تھے کہ یہ بولتے ہیں ہم ان کا کوئی نہ کوئی ہمارا کام روک لینا اس کی سب کے بڑی وجہ تھی ترین صاحب کیونکہ ہمیں ازاد ترین صاحب لے کے گئے تھے خان صاحب ازاد بندے کو اچھے نہیں سمجھتا تھا تو ترین کے والے سے مارا ایک گروپ تھا وہ ترین صاحب سے ہم جب ملتے تھے تو یہ بلزار صاحب کو اچھا نہیں لگتا تھا انہوں نے ہمیں ریڈ لائن میں رکھا ہوا ہے صحیح کہ ان لوگوں کا کام نہیں کرنا جو ہمارے ادھر علاقے کے مسائل تھے ان کو بھی بہت نگلک کیا تھا ہاں جو ہم نے کہنا کہ یارے یہ کام کرنا ہے تو اس کو بھی بڑے سستے ابھی سے یہ جو میں کام کروایا ہے نا یہ اپنی حلقے میں یہ سمجھ لیں میں سمجھتا ہوں میں زور زبردستی سے کروایا ہے ان سے جھگڑ کے کروایا ہے کہ یہ ہمیں ضرورت ہے یہ ہمیں دیں وہ ابھی تک بھی وہ اس کی میں ان کی وجہ سے سلو چار رہی ہیں جو اس سال مکمل ہونی تھی وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی وہ سمجھیں اگلے سال جا کے مکمل ہوں گی ایٹی ٹو میں اگر ہم بات کی ترقیاتی کام کی بات کریں تو آپ نے بہت اچھا جو ہے لوگوں کو سہولت دی ہے سب سے بڑی سہولت میں سمجھتی ہوں بیسک رائٹس میں ٹراما سینٹر کا قیام ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا سرگرمیاں کی ہیں یہ جو ٹراما سینٹر ہے نا یہ میں چالی سال سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی اکسیڈنٹ ہو جاتا تو ہمارے پاس ملتان نشتر کے علاوہ کوئی اسپیٹر نہیں ہے میاں والی سے لے کر ملتان تھا تو میری یہ ذاتی خواہش تھی کہ بڑے لوگ ایسے ہمارے دوست ہمارے بائی دوست رشتے دار تلق دار علاقے میں جن کے نوجوان کا یا کسی کا اکسیڈنٹ ہو جاتا تو ہم ملتان نہیں پہنچتے جو اس کی رستے میں ڈیٹھ ہو جاتا یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ چوک آزمیں ٹراما سینٹر میں نے اپنی گورنمنٹ کو اس وقت پی ٹی آئی تھی میں نے کہا یہ منصوبہ مجھے لازمی دیں انہوں نے مجھے منصوبہ تو دے دیا وہ منصوبہ تھا اس کی جو اسٹی میٹ لگا وہ ساڑھے بتیس کروڑ کا تھا پر پی ٹی آئی بزدار گورنمنٹ نے اسے کم کر کے دس کروڑ پیٹا کرتی ہے انشاءاللہ ابھی تو شروع ہوا ہے آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ میرا ٹراما سینٹر جو ہے یہ بتیس کروڑ سے ہی حکم ہوتا رہیں گے انشاءاللہ یہ میری خواہش ہے کہ یہ ٹراما سینٹر جائے لوگوں کی سہولت کے لیے بننا چاہیے اگر ہم نے ایک بھی زندگی بچا لی تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی شاہد ہمارے غلام آف رہنا ہے بے شکت بہت بڑی بہت سوچ ہے سر سر اتنے کام کرنے کے باوجود علاقے کوئی اتنا نوازنے کے باوجود ایڈوکیشن سیکٹر پر آپ نے کام کیا آپ نے منسپلٹی پر اگر ہم بات کریں سوانیٹیشن پر آپ نے بہت بڑا نظام جو ہے وہ کیا سٹیڈیم دیا آپ نے ایسا کیا ہوا کہ جو پی ٹی کے کینیڈیٹ تھے جو ایکس پی ایملن کے ہی ایم پی ای بھی رہے دو دفعہ تصیل ناظم بھی تھے وہ ون کر گے اور آپ لوس کر گے جبکہ لوگوں کو آپ کو اور زیادہ نوازنا چاہیے تھا یہ بات جب ہمارا الیکشن ہوا ہے تو اس سے پہلے جو عمران خان کی پاپولیٹی تھی وہ آپ کو پتا تھا لوگ بالکل نفرت کر رہے تھے وہ یاد دوبارہ ایس قوام نے بوٹ نہیں دی جب وہ قومی سمدی سے فارغ ہوا اس نے ایک خط نکالا جو لے کے لہراتا رہ گئی یہ امریک کا سادس ہے یہ رجیم شیم چینج کی ہے اس وجہ سے لوگوں نے سوچا بھی شاید دوسری بڑی بات مہنگائی تھی ایک سو بیس رو پہ ڈیزل بڑا ہے سو رو پہ پٹرول بڑا ہے لوگوں کو تکلیف تو بہت ہوئی اس وجہ سے ویسے ہمارے جو شہر کے لوگ ہیں انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا کیسر خان مغسی کو ووٹ نہیں دیا یہ میرے سامنے دو دفع لڑ چکا ہے یہ ہمارے شہر کے لوگ اس کو ووٹ نہیں دیتے یہ صرف عمران خان اور مہنگائی کی وجہ سے جو ہمارے شہر نے اس کو ووٹ دیا ہے بھئی یہ مہنگائی ان کو بھی مسلم لیگ نون کو بھی تکلیف ہونی چاہیے صرف گو کہ آپ کا بیانیاں بھی تھا کہ آپ جوک عظم کو تحصیل بنایا جائے اس کے باوجود یہ بیانیاں یہ آپ پسٹا رہے ہیں کہ میں نے تو اگر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنتی تو فورن ہی تحصیل کا میں نے اعلان کروا دینا تھا میں تو آپ پی ٹی آئی والوں کو کہوں گا کہ دیکھنا یہ شہر کو میرا اکیلے کا تو نہیں ہے یہاں پی ٹی آئی کے بھی بڑے لوگ ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایم پی ایز اور گورنمنٹ پر پریشر ڈالیں کہ چوک عظم کو تحصیل بنایا جائے یہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے ہمارے شہر کا تو اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کو آج ہی لان کرنا چاہیے اور ان کو کریڈٹ لینا چاہیے میں تو بنا ہماری سب سے بڑی خواہش یہ تھی ایک ٹراما سنٹر اور تحصیل ٹراما سنٹر میں نے بنوانا لیا تحصیل بکایا ہے میں کہتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو کہ یہ تحصیل چوک عظم کے حوالے سے کام کریں اور اپنے ایم پی ایز جو انہوں نے بنایا اس کو مجبور کریں کہ چوک عظم کو تحصیل بناو میں تو ان کو سمجھو مبارک بات دوں گا کہ اگر وہ یہ کام کرواتے ہیں یہ ہمارے شہر کی اگر یہ تاثیل بن جائے اس سے بڑی ہمیں ہماری خوش قسمتی کیا ہو سکتے گا کہ ہمارے تمام مسائل گھر میں آل ہو جائیں گے تو جو آپ ووٹ کا کہہ رہے ہیں یہ چوک عظم میں میں نے جتنا سیور ہے جو ٹف ٹائل کا کام کیا آپ چلے جائے شہر چوک عظم میں ابھی بھی بیس کروڑ کا میں نے منصوبہ لگایا ہوا ہے ابھی چار رہا ہے ابھی ایک آپ کا عالمی میں سے سوال کر رہا تھا وہ بھی کتنی دیر میں شنو ہو گا انشاءاللہ وہ بھی جلدی شنو ہو جائے گا وہ ادھر ادھر تقریباً پیسے بارہ سات آٹھ کروڑ بے آگئے ہیں تو انشاءاللہ وہ منصوبہ لگے گا ہمارا شہر آگے سے بہتر ہو جائے گا سر جس طرح سے پی ڈی ایم ایک ساتھ آئی تھی اور بیسیکلی پرپس جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا تھا ریلیف کی بجائے حالات اور گمبیر ہوتے گئے اس طرح ڈیس آسٹر آیا کہ مہنگائی حج سے زیادہ بڑھ گئی بل پر فیول ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں بہت زیادہ ٹیکسس کا ہونا اور باقی معاملات ایسے کیا کہیں گے گورنمنٹ کے اس نظام پر سارے ملک میں تمام پارٹیز گورنمنٹ کر رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس عمل پر عمران خان کو پتا چلا ہے نا کہ یہ مجھے اتار رہے ہیں تو انہوں نے ایسے مجدوں پر سائن کی ہیں یہ جو ڈیزل کا ہے یہ کس نے سائن کی ہیں عمران خان صاحب نے کی ہیں ان کے وزیر خزانہ نے کی آئی ہمیں سے کہ امام فلاں ماہ میں فلاں ریٹ رکھیں گے فلاں ماہ میں فلاں ریٹ رکھیں گے انہوں نے کہا کہ اب تو ہم جا رہے ہیں انہوں نے دس رو پر امٹا کم یہ سارا ملک کا نقصان تھا ہم سنتے رہتے ہیں چلو ہم اتنے بڑے سیاسی تو نہیں ہیں بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جاتے جاتے اس ملک کو جتنا نقصان پہنچایا شاید یہ ستر سال میں کسی بندے نہیں پہنچایا اس کو یہ گورنمنٹ تو اس لیے آئی تھی کہ یہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا پاکستان اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے یہ میں نہیں کہتا یہ باگ رجیم نہیں جب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ یہ ملک کو نقصان ہے یہ تو کام کرتا ہی نہیں تھا یہ تو بنیگالہ سے وزیراعظم آؤس سے وزیراعظم آؤس سے بنیگالہ اس کے علاوہ کو کام کہیں یہ سب اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی یہ تو ایک مورہ تھا اور میں ابھی یہ جو کچھ بھی بنا بعد میں ہوا ہے یہ اس کے پی ٹی آئی کے کی ہوئے کی سزا جو بھوگ رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور مسلمی قنون بھوگ رہی ہے اور عوام بھوگ بھوگ رہی ہے اگر یہ صحیح ٹیم پہ ریٹ کو بڑھاتا تو ریٹ یہ تو یہ یہ تو کھڑے ہیں نا عمران خان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ایک بہت بڑا جنوبی پنجاب یا شمالی پنجاب وہ بڑا نعرہ تھا لوگوں کا کہ یہ مسلمی قنون کا گڑھ ہے یا ایک قلعہ ہے جس طرح سے دفیٹ ہوئے مسلمی قنون کو اور پی ٹی آئی کے کافی لوگ جو ہیں جیتے ہیں زمنی الیکشن میں آپ کو کیا لگتا ہے بیسیکل عوام کا یہ جو رد عمل تھا کس وجہ سے ہے کیا مہنگائی کی نظر تھا یا عمران خان کے بیانیے کی نظر تھا دونوں جو ہے نا چیزیں متاثر لوگوں نے مطلب لوگوں کے معنی میں ملکل متاثر کی ہیں اس کے بیانیے نے بھی کیا ہے اور مہنگائی نے بھی کیا ہے یہ تمام میں جنوبی پنجاب کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ ان کی آوازیں کیوں نہیں نکل رہی یہ کہہ رہے تھے ہم جنوبی پنجاب صبح بنائیں گے اب ان کو کیا ہو ہمارا مطالبہ پچھلے الیکشن میں جب پی ٹی آئی کا ہم لوگ ادھر سے بنے تو ہمارا سب سے بڑا مطالبہ جنوبی پنجاب کا یہ تھا کہ ہم جنوبی پنجاب بنائیں گے ابھی تک وہ کبھی اس کا بنا دیتے ہیں یہ ہم سیکٹی ایٹ بنا رہے ہیں کبھی آج تک پی ٹی آئی کا کوئی عمران خان کا جو کیا ہوا وعدہ اس نے سو دن کا وعدہ کیا تھا کہ میں جنوبی پنجاب بناوں گا کروڑ نوکریوں دوں گا پچاس لاکھ گھر دوں گا اگر جو اس نے یہ تین باتیں چھوڑ دیں دوسری باتیں اگر اس میں ایک بھی پوری کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان غلط ہے عمران خان کو اپنے وعدے پر کھڑا ہونا چاہیے تھا سو کروڑ نوکری بھی دینی چاہیے تھی لوگوں کو پچاس لاکھ گھر بھی دینے چاہیے اور جنوبی پنجاب بننا چاہیے میں خصوصاً جنوبی پنجاب کے بڑے سیاستدانوں کو بھی اب کیوں آپ کی زبانیں بند ہیں جنوبی پنجاب بنائیں صوبہ بنائیا کیا ہے سیکٹی ایٹ کام ادھر کچھ نہیں ہو رہا سیکٹی بیٹھے ہوئے ہیں فضول بیٹھے ہوئے ہیں کام ہمارا لاہور ہوتا تھا ابھی تاکہ یہ جنوبی پنجاب کو انہوں نے صوبہ نام کہا جیسے بھی افسروں کو بٹھا دیا خرچہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے لیکن اس کا ایک پراپر فال جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوا نہیں ہوا بہت اچھی ڈمانڈ ہے سر آپ نے اچھی بات کی ہے چوبارہ کا کچھ علاقہ سٹی تحصیل چوبارہ آپ کے حلقہ میں آتا ہے سٹی چوک آزم بھی آپ کے حلقہ میں آتا ہے اگر ہم بات مینسپلٹی کی کریں تو بہت متاثرہ ہے چوک آزم یہاں پانی کا کھڑے رہنا مینسپلٹی کے حوالے سے انکروچمنٹ کا بہت زیادہ ہو جانا آپ ٹو تھاؤزن ٹین سم سلسل سر آپ مارکٹ کمیٹی کے چیر میں نے آپ کا ہاندان کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں کیا اس کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کوئی اور لائے عمل احتیار کیا جائے گا نہیں یہ اکوزمنٹ کی وجہ سے شاید کہا نہیں ہے یہ جو پانی بارشی کھڑا ہوتا ہے ہمارے دور میں بھی یہاں کھڑا ہوتا تھا پر ہم نے اس کا ایک حال نکالا ہوا تھا ہم نے ادھر موٹریں چار لگائی ہوئی چیک ہے آپ ایک موٹر چار رہی ہے یہ عملہ تھا ہم خود جاتے تھے میرا بھائی خود ادھر کھڑا ہوتا تھا ہم زیادہ سے زیادہ بارہ گھنٹے کے اندر پانی نکال دیتے چیک ہے یہ سڑک کی وجہ سے ابھی ہماری ایک سڑک نہیں بن رہی تھی جب وہ کہنے لگے کہ ہم نے سڑک ڈالی میں نے کہا آپ رکو میں این ایچے سے بات کرتا ہوں ہم میں نے این ایچے سے بات کی کہ اس کے نیچے نالے بنائے جائے چیک ہے اگر وہ بن جائیں کہ میں اپنے ایم پی ای صاحب کو بھی کہوں گا کہ اگر این ایچے کے بات جائے تو یہ منصوبہ نیچے جو نالے ڈالیں گے سڑکے تو یہ پانی بارشی ختم ہوگا ورنہ بارشی پانی نہیں ختم ہو سکتا اس حوالے سے میں تو کوشش کر رہا تھا این ایچے سے میری بات بھی ہو رہی تھی تو اب میں ایم پی ای وہ ہے انشاءاللہ میں اس کو بھی کہوں گا کہ یہ کوشش کرے کہ چاو کازم کے پانی جو مسئلہ ہے اس کو حال پر میں نے کوشش کی ہے میں نے تو اس کو بکتی طور پر جو کرنا چاہتا ہوں وہ کر دیا تھا کہ جلدی سے جلدی پانی نکالا اب پانی نہیں نکل رہا اب دس دن ہو گئے ہیں پانی نہیں یہ لوگ خود فیصلہ کریں گے چو کازم والے کہ کیوں نہیں نکل رہا پہلے اس سے نکلتا تھا اب کیوں نہیں نکل رہا یہ فیصلہ میرے شہر کے لوگ کریں گے بھی ہم نے اچھا کیا یا برا کیا ہے سر لمپی سکن کا ہو جانا جانوروں میں پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیس آسٹر ایک ایسی آفت ہے جو بے زبان جانوروں پر آن پڑی ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے چونکہ کیٹل مارکیٹ کے حوالے سے چو کازم جو ہے نومینیٹ ہے لمپی سکن کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کو ویرنس دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بیماری اس کا سلوشن کیا نظر آتا ہے میں پہلے بھی کیوی پہ کہا چکا ہوں کہ چو کازم نہیں زلہ لہیہ پورے کو جانوروں کو جو بیماری کے حوالے سے جو سکن کے حوالے سے یہ ہماری بہت بڑی کیٹل منڈی ہے مال آتا ہے آپ تو مال آ نہیں رہا اس بیماری سے بجھے نقصان ہوا ہے خاص کر کے کسان کا غریب آدمی کا جن کا سمجھے دور پہ گزارا تھا جیسے ڈیزٹ ایریہ مارا چوبارا نوہ کوٹ خیرے والا شیرگارد یونکانس رفیق آباد ادھر لوگوں کی اتنے جانور مرے ہیں آپ سوچ میں نہیں سکتی میں چودری پرویز لائی صاحب کو کہا کہ ان لوگوں کو معافضہ دیا جائے ان غریبوں کو اپنے کام کو چلانے کے لیے ان کی جتنے جانور مرے ہیں یہ گورنمنٹ ان کو پٹواریوں سے لکھوائے بھی کتنے مرے ہیں اور لوگوں کی امداد کی جائے کیونکہ یہ لوگ آسانی سے اپنا کام جو زندگی ضروریہ تو پوری کر سکتے ہیں فلوٹ کے ڈسوسٹر کے سلسلے میں جس طرح سلاب کا بڑا ریڈ زون کا آگیا ہے لائیہ کو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی چانسز ہیں انڈس ریور کی وجہ سے جس طرح تین چار کلومیٹر دور ہے جو لائیہ ہے اس سے انڈس ریور سے کیا کہنے چاہیں گے اس کے بارے میں ہمارا دریائے سندھ ہے یہ کچھے کا ہی سارا علاقہ ہے لائیہ کروڑ جو ہمارے شہر ہیں ان کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا دو زار دس میں تھوڑا سا ہوتا اب وہ تقریباً دس لاکھ کا کیوں سے کرے لہتا ہے یہ تقریباً آٹھ لاکھ کا میں سمجھتا ہوں کہ شہری علاقے جتنے ہی ہمارے وہ نہیں ہیں جو کچھے کے علاقے ہیں جیسے کور سلطان کے ساہر ہے لیہ کی کچھا ہے کروڑ کا ہے جو بیلد ہماری دریائے کے ساتھ ساتھ ہے ادھر تو پانی آنا ہوتا ہے کہ وہ سندھ بہت بڑا دریائے تو ہمارے علانات جاری ہیں گورنمنٹ کر رہی ہے کہ آپ وہاں سے نکل آئے ہیں تو یہ لوگ اکثر رہتے شہر میں ہیں وہاں ان کا صرف مال ہوتا ہے یا انہوں نے وہاں چھوٹے موٹے کو کمرے بنائے ہوتے ہمارے لیہ میں ایسا کوئی بڑا نقصان ہونے کا خطرہ نہیں ہے فصلوں کا تو ہونا ہی ہونا ہے تو میں کہتا ہوں ان کو عفضت قرار دیں لمسکن کے والے سے اور صلاح بیح والے سے کہ لیہ کو عفضت قرار دے کر ان لوگوں کے قرضے زرائی یہ یہاں بینک ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بینک ہیں جو ان کو بندے کیا نام لیتے ہیں وہ لوگ اتنے مقروض ہیں ان کو بھی قرضے معاف کیے جائیں وہ لوگوں کے بہت جانور مرے ہیں وہ ان بینکوں سے بھی معاف کیے یہ کو عفضت قرار دیں گے تو کتنا لائے جائے گا دو چار ارب روپیہ بڑے بڑے لوگ کھا گئے ہیں دس دس ارب پچاس پچاس ارب کھا گئے ہیں کچھ بنے اگر غریب حضی کے چھوڑ دیں گے تو میں کہتا ہوں یہ پنجاب کی ترقی میں ان میں شامل ہو جائیں گے سر آخر میں آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو دو سو بیاسی کے لوگوں کو جن کی آپ حدمتیں کرتے رہے جن کے لیے آپ سیاست میں جن کے آپ نے بڑی حدمات کی آپ تیس سال سے مسلسل آپ ان کے ساتھ ہیں کیا پیغام دیں گے میں ان کو پیغام یہی دوں میں تو تمام پی پی ڈو ایٹی ٹو کا شکری ادا کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں اگر کسی نے مجھے وہ نہیں دیا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہار جانا سیاست میں کوئی بڑی بات نہیں بگر میں تمام پی پی ڈو ایٹی ٹو کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ووٹر سپورٹر ہیں خصوصا کہ انہوں نے میرے ساتھ اتنی میند کیے تو میں ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں تو ناظرین یہ تھی لالا محمد طاہر رندہوہ صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی اور بہت اچھی بات بہت اچھی ڈیمنٹ وزیراعلا پنجاب کے ساتھ ہے ان کی کہ ان کے علاقے کے کسان لوگ جو لمپی سکن کے وجہ سے متاثرہ ہیں یا سلابزدگان کی وجہ سے متاثرہ ہیں ایک ایسا ڈیسوسٹر جس نے پاکستان میں کو ٹوٹلی سپیشلی ڈسٹرک لیا کے کافی مجورٹی ایریا کو جو ہے ڈسٹرائی کیا ہوا ہے بیکاوز آف تا لمپی سکن اینڈ اینیملز تو ایسے لوگوں کہ جو اتنے مقروس ہیں ان کا کرزہ معاف کر دینا چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ آج سے پہلے کسی سیاستدان نے یہ رائے نہیں دی اور یہ تاہر صاحب کی ایک ایسی رائے ہے جس پر ہماری بھی ریکویسٹ ہے وزیراعلا پنجاب چودری پرویزلائی صاحب سے کہ اس پر سپیشل نظر سانی کی جائے تاکہ واقعی غریب کسانوں کو جو ہے مستفید کیا جائے تاکہ اپنے گھر کے چولے کو اور اپنے ایک سسٹم کو وہ دوبارہ سے کیری آن کر سکیں انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نے پروگرام میں تب تک کے لئے جاست چاہتی ہوں اللہ حافظ